موسیقی لاس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کپیسٹیو ریزسٹنس اور انڈکٹیو ریزسٹنس کے بارے میں سپریٹلی پڑھا تھا یعنی کہ ہر چیز کو ہم لوگوں نے الادہ الادہ دیکھا تھا لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا سرکٹ ہو جس کے اندر یہ وائرز ہو یہاں پر ہمیں اسی سورٹ دے دیا گیا ہو اور ہمیں یہ کہا گیا ہو اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت سے الیکٹرکل اپلائنسز ہیں جن کے اندر ہم لوگ جو ہے ریزسٹنس کو کپیسٹر کو انڈکٹر کو اٹ ای ٹائم بھی یوز کرتی ہیں اگر ہم اس طرح سے کوئی سرکٹ لے لیں کہ ہم ریزسٹنس اور کپیسٹر کو جو کہ پیرالل پلیٹ کپیسٹر ہے اسے اٹ ای ٹائم یوز کریں اور اسے ایسی سرکٹ کے ساتھ لگا دے تو اس بھی کیا ایفیکٹ پڑے گا جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑا تھا کہ اگر یہ ایک سرکٹ ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر اپنا ایسی سورس لگا دوں اور اس ایسی سورس کے ساتھ میں اگر ریزسٹنس لگا دیتی ہوں یہ آر تو مجھے معلوم تھا کہ اب آر ریزسٹنس اس کے ساتھ لگا دینے سے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف فیچرز پڑے تھے کہ اس میں جو کرنٹ اور جو والٹیج ہے وہ انفیز رہتے ہیں آٹ او فیس نہیں ہوتے سیمیلرلی جب ہم لوگوں نے ایسی سورس پہ پڑا تھا انڈکٹر کے ساتھ تو ہم لوگوں نے اس میں دیکھا کہ انڈکٹر کے ساتھ جب پڑتے ہیں تو ہمارا کرنٹ جو ہے وہ لیٹ کرتا ہے اور ہمارا والٹیج جو ہے وہ لیک کرتا ہے اسی طرح جب ہم لوگوں نے انڈکٹر کے بارے میں پڑا تو انڈکٹر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ہم ایسی سورس کو کسی بھی انڈکٹر کے ساتھ لگا دیتے ہیں electrical appliances کے اندر تو ہمارا voltage اس case میں lead کر جاتا ہے اور ہمارا جو current ہے وہ اس case میں جو ہے وہ lag کرتا ہے تو یہ different cases ہم لوگ انہیں پڑے تھی لیکن اگر ہمیں کوئی ایسا case پڑنا پڑے جس میں ہمارے پاس دو چیزیں at a time ہی آج ہیں جیسے کہ اگر میں کہتی ہوں یہاں پر میں پاس ایک case ہے جس میں میں ایسی source apply کر رہی ہوں ایسی source لگا رہی ہوں resistance اور capacitor کے ساتھ جو آپس میں series wave میں connect ہیں تو اس situation میں میرے پاس کس قسم کی جو ہے features کس قسم کی properties اس circuit کے اندر جو ہے وہ پائی جائیں گے اسے آج ہم study کریں گے جب ہم circuits کو الیدہ الیدہ deal کر رہے تھے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہر circuit کی کچھ نہ کچھ resistance ہوتی ہے جیسے کہ جو resistance art اسے تو separately ہم لوگوں نے resistance کہا تھا لیکن جب ہم لوگوں نے conductor کی بات کی یا capacitor کی بات کی تو capacitor میں ہم لوگوں نے کہا یہ capacitive resistance xc ہے inductor میں پاہنچ کر ہم لوگوں نے کہا یہ inductive resistance xl لے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا case آج ہے جیسے کہ میں اس case کی بات کر رہی ہوں یہ case number ہمارے پاس 1 ہے اسے ہم یہاں پہ نام دے لیتے ہیں case number 1 اگر ہم case number 1 کی بات کریں جس میں ہم series میں ہی بات کریں بھی parallel کی نہیں بلکہ series 2 کو پہلے سمجھیں گے اگر میں series 2 کی ہی بات کروں کہ اس series 2 میں میں نے resistance اور capacitor کو ایک ایک ٹائم لگا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سرکٹ کے اندر ایک تو یہ RT اپنی resistance ہوگی اس کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ addition تو اس capacitor کی resistance کا بھی ہو گیا ہوگا اسے مجھے xc لکھ دینا چاہیے یعنی کہ یہاں پر اب capacitive resistance بھی آ جائے گی اور یہ جو total resistance ہے یہ اب اس سرکٹ کی resistance ہوگی تو اب یہ اس سرکٹ کی جو ہے combined resistance ہوگی میں یہاں پہ لکھ سکتی ہوں کہ COMV یعنی کہ combined resistance تو یہ جو combined resistance ہوتی ہے series V میں اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس impedance ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے impedance ہے مطلب کہ اگر آپ کسی بھی سرکٹ میں جس کے ساتھ ایک ایسی سورس لگا رہے ہوں اس سرکٹ کے اندر آپ اگر resistance capacitor اور حتیٰ کے inductor بھی connect کر دیں تو ان تینوں کا جو combined effect ہوتا ہے ان کی resistance کا combined بلکہ یہ combination of resistance ہے ایک سرکٹ کے اندر جتنے بھی electrical appliances لگے ہوئے ہیں ان سب سرکٹ کی capacitor inductor resistance ان سب کی resistance کا جو سم ہے وہ ہمارے پاس impedance کہلاتا ہے آج ہم ان ہی سرکٹ کی impedance کو پڑھیں گے اسی لیے میں نے اسی case number one کہا تا کیونکہ سب سے پہلے ہم resistance اور capacitor کو آپ اس میں compare کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر اسی circuit میں لگایا جائے تو کیا ہمارے پاس voltage اور current کا relation نکلتا ہے ان میں lead کرتا ہے کیا lack کرتا ہے اور impedance کا کیا ہوتا اس طرح کی سرکٹ میں کی سرکٹ میں جب ہم چاہیں گے تو ہم ہم اپنا case number 1 دیکھتے ہیں ہم اسی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا نام ہے اس سرکٹ آر سی سی سرکٹ اب جب ہم سرکٹ سی سرکٹ کی بات کر رہے سرکٹ میں نے اس لئے کہا کی ہم لوگ parallel کے ساتھ بھی cases کو پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ سی کے ساتھ cases کو ڈیل کر رہے ہیں اب کیا ہم نے بات کی ہے ہم اپلائے کیا ہے ہم لوگ resistance کے ساتھ پیسٹر 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 اب کیا ہوگا ہم نے دونوں کے فیٹر کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے ویکٹر ڈائیگرام بنانی ہے اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ویکٹر ڈائیگرام کا بھی تو پتہ ہونا چاہئے کہ اس کی ویکٹر ڈائیگرام کیسے بنیجی ویکٹر ڈائیگرام کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پوزیٹیو ہاف سیکل اور نیگیٹیو ہاف سیکل کا کمبینیشن ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ یہ فیچرز کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح کے سیکل ترکڑ یا اپنا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتی ہے تو جب ریزیسٹنس کی بات ہوتی ہے تو اس میں وی اور آئی ان فیز ہوتی ہے آئی لیکن جیسے ہی کپیسٹر کی بات ہوتی ہے تو آپ کا معلوم ہے کہ کپیسٹر میں ہمارا جو وولٹیج ہے یا وہ اپنی ہی جگہ پہ رہتا ہے اس طریقے سے بھی آپ سامجھ سکتے ہیں یا یہ کہ سکتے ہیں کہ لحاظ سے ہمارا کرنٹ جو ہے آئی وہ پائی بائی ٹو کے ڈیفرنس پہ لیڈ کر جاتا ہے یعنی ہمارا وولٹیج تو وہیں رہ گیا لیکن ہمارا کرنٹ جو ہے اس سے پائی بائی ٹو کے ڈیفرنس سے آگے نہیں کر گیا تو یہ پہ چکے اب یہ دو چیزیں ہمارے پاس رہی ہمارے ایک ریزیسٹنس تو اسی ریزیسٹنس کی ایفیکٹ کو ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھنا ہے یعنی کہ کپیسٹر اور ریزیسٹنس کی ایک بات تو ہمیں دیکھٹر ڈائی گام کو سکلیر کر کے بنانا پڑے گا کہ دیکھٹر ڈائی گام میں آخر ہو کیا رہے ہمارا جو والٹیج ہے والٹیج تو ہمارا یہی اسی جگہ پہ رہے گا کیونکہ دونوں کیسز میں جو والٹیج ہے وہ اسی جگہ پر ہے یعنی سے اور سمجھانے کے لئے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ریزیسٹنس کا کیس ریزیسٹنس کی کیس میں آئی اور دونوں جو ہے وہ ایکس ایکس کے ایلونگ ہیں کوئی بھی لیڈ نہیں کارا لیڈ نہیں کارا مطلب کہ کوئی بھی وائی ایکس ایلونگ اپور نہیں گیا اگر لیڈ کرتا تو اپور جاتا اگر لیڈ کرتا تو ڈانور جاتا لیڈ دیکھ یہ میرے پس آئی ہے جو کی ریزیسٹنس آر کا ہے اور پولٹیج پی اس کا جو پولٹیج ہے وہ یہ پر رہے گا اب جو دوسرا کیس آ جاتا ہے ہمارے پس کپیسٹر کا کپیسٹر کے حساب سے اب چونکہ یہاں پر میں پس ریزیسٹنس اور کپیسٹر لگی ہیں تو مجھے تو ان دون ہی کیس کو مد نظر رکھنا پڑے گا تو کیوں نہ میں والٹیز کو ڈانور ڈریکشن میں شو کر لوں جب والٹیز جو ہے وہ ڈانور ڈریکشن میں آ جائے گا ریزیسٹنس اور کپیسٹر یا انڈکٹر بھی ان کے ساتھ لگا ہوتا تو ان کی ریزیسٹنس کا جو کمبائن اس اقت ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اب یہاں پر صرف ہمارے پر ریزیسٹنس اور کپیسٹر لگا ہو ہے تو زیادر سی پاس یہاں پر آر جمع آجائے گا پر ہے جو کمبائن وولٹیج ہو گا اب وولٹیج اس ریزیسٹنس کی وجہ سے بھی ہو گا اور جو وولٹیج ہے وہ اس کپیسٹر کی وجہ سے بھی ہو گا اب اگر میں اس کوئین کے دونوں سائیڈ پر سکیر لے لوں ان سب کے آپ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرے پس کیا ہو جائے جو کہ vr ہے وہ i into r کا whole square ہو جائے گا vc i into xc whole square اور یہاں پر v square combine آجائے گا اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر v رہ جائے گا اور یہاں پر i square xc square آجائے گا اب اس چیز کو اس طرح سے لکھا جائے کہ یہاں پہ سکیر سکیر آجائے آئی کا سکیر جو ہے و common لے جائے r کا سکیر پلس xc کا whole square اس طرح سے لے لیا جائے اور اگر میں اس چیز کے اوپر سکیر روٹ لے لوں تو یہاں پر سکیر روٹ آجائے گا اور یہاں سکیر پلس xc اس سکیر 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 روٹ سکیر پلس xc کا whole scale اب یہ جو ہے اس چیز کو ہم لگ بس کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس impedance ہے میں نے starting میں جو impedance کی بات ہی بس یہ سمجھ لگ کی تھی تھی impedance ہوتا کہ وہ combined effect ہے لیکن اسے ہم لکھتے اس طریقے سے نہیں ہے بھلکی اس basically proof کر لکھتے ہیں تو جب ہم اس proof کرتے ہیں تو یہ جو z ہے وہ اس form میں نکال آتا ہے کہ r کا scale بھی آجاتا xc c square اور u under تو اب یہ impedance کا صحیح formula بنتا جسے ہم لوگ نے اس formula سے بقال approve کیا ہے z کو ویسے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ combined effect ہوتا ہے resistance کا جو کہ electrical circuit کے اندر لگے electrical appliances کی وجہ سے ہے لیکن جب formula derive کرتے ہیں تو اس طرح سے under root کے formula لگتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو ہم لوگ اس طرح سے کہہ سکتے کہ combine effect ہوتا ہے ہمارے resistance اور جو بھی مطلب resistance کا جو electrical circuit circuit کے اندر لگے electrical appliances کی وجہ سے ہوتی ہے تو یہاں پر میں v is equal to i into z لکھ سکتے ہوں اب دوسری چیز جسے ہم لوگ solve کر رہے تھے سی ڈیریکشن میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ڈائیرام بنا کر دکھاتے ہوں جس میں آپ کو یہ واضح ہو جائے گا میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی circuit کے اندر سرکٹ وولٹیج ہو لیت سے آپ پڑھ پڑھ کوئی دکٹر اس طریقے ریزولیشن کرتے ہوں سی یہی والا کام ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اس طریقے سے کر رہی ہیں کہ ہمارا اس وقت جو وولٹیج ہے جو ہمیں گیون ہے جو کہ ہمارے circuit کا complete وولٹیج بھی ہے یہ والی چیز جس ہم لوگ نے امپیڈنس کہا ہے یہ وولٹیج بھی ہے اگر مجھے اس کے کامپوننٹ کو ریزول کرنا ہو تو میں اس ریزول کر رہی ہوں لیکن اس کی پیچھے جو بیرگراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ریزیسٹنس کی ویڈا سے جو وولٹیج اور کرنٹ وہ اس ڈیریکشن میں ہے تو یہ ہمارا لگ لگ کہ چلی جاتی ہے تو ہم یہ سے بھی مزید اس ہی پیر لیل یہ پر بھی سائی سی بات ہے کوئی نا کوئی وولٹیج ہی ہوگا نا اور وولٹیج یہ پر ہی ہے جیسے میں اب ہی آپ سے بات کی اگر ویکٹر کی ریزولیشن کرو تو یہ ہاں سے آپ y کمپننٹ روک کرتے تھے تو اس کے پیرلل بھی تو y کمپننٹ ہی ہوتا تھا اور اگر نیچے x کمپننٹ ہے تو پر بھی اس کے پیرلل x کمپننٹ ہی ہوتا تھا اب یہاں پر آئی کمپننٹ ہے تو یہاں بسکل آئی کمپننٹ ہونا چاہیے اور یہ چیز چونکہ کپیسٹر بیسک چیز ہے کپیسٹر میں ہی تو لی لیک کر رہا ہے تو پیرلل ہیں ان میں تو کوئی انفیز تو ہے ہم لوگ زیادہ پریفر نہیں کر رہے ہم لوگ نے صرف کرنٹ کو اس کیس میں لیا اور والی کیس کا لیا ہے جس میں لیک کر رہا ہے اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا والٹیج ہے اس آئی کے ہی لحاظ سے پائی بائی ٹو کے لیک کر آئے اور یہ وہ والا والٹیج ہے جو اس سرکیٹ کا کمبائن والٹیج ہے جو کہ آئی انٹو زی جسے میں نے ابھی فارملے سے پروف کیا ہے کہ یہ کس سرکر کا والٹیج ہے وہ آئی انٹو ایمپیڈنس کی اکوال آتا ہے تو یہ ہمارے پاس آئی انٹو زی ہے بیسیکل یہ چاہو تو اس کو بھی ریزورف کر دیکھ لو یا چاہو تو اس طریقے سے کر لو جو کے کونسپٹ ہے کہ ہم لوگ بھی کو لیک کرتے ہیں تو پر پائی بائی ٹو آجاتا ہے اور اگر مجھ یہ سائٹ کا انگل جائیں تو یہاں پر کوئی انگل ٹھٹا ہی بن رہا ہوگا تو پائی بائی ٹو میں یہ انگل میں مائنس کر دوں تو میرے پاس یہ انگل آجے گا کی وی جو ہے سرکل کا کمبائن وولٹیج ہے وہ کس انگل پہ جا کے آئی کے ساتھ انگل بنا رہا ہے تو پائی بائی ٹو مائنس ٹھٹا آجائے گا تو یہ اس طریقے سے ویکٹر ڈائی گرام بن دی ہے کہ ہمارا جو وولٹیج ہے وہ لے کر رہا ہوتا ہے کپیسٹر کے کیس میں تو ہم اسی کیس کو کرتے ہوئے وولٹیج کو ڈائنور ڈائی میں ڈراؤ کرتے ہیں اور یہاں بھی اس کی پیرلل کیس آجاتے سیمیللی آئی کو ہم لوگ نے ایک سیکسز کے رکھا تھا تو اوپر والا ہی جو آئی ہے اسے اس کے پیرلل نیچے بھی ڈراؤ کر لیا اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر میں اسی میتھڑ کو ایک و طریقے سے سمجھاؤ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس طریقے سے کروں دانور ڈائریکشن میں یہ ہمارے پاس وولٹیج بھی آرہا ہے اور یہ ہمارے پاس کرنٹ آئی تھا یہ وولٹیج ہے جو اس سرکیٹ کا کمبائنڈ وولٹیج ہے اور یہ وولٹیج ہے جو کپیسٹر کی ویڈا سے پرڈیوز ہوا ہے ہمارے کرنٹ سے ہم لوگ نے یہاں بھی اس کے پیرلل میں ایک وولٹیج جو ہے وہ دراؤ کر لیا ہے اس صحیح کر کے بنانا چاہیے تاکہ یہ صحیح طریقے سے مل سکے تو یہ ہمارا کمبائنڈ وولٹیج آگیا اس طریقے سے یہ ہمارا کمبائنڈ وولٹیج آگیا اور اس کے پرلل ہم لوگ نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا سائز سی بات کرنٹ ہوگا اب اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کوئی نا کوئی اینگل ٹھیٹا ہے جس کے ساتھ ہمارا جو سرکٹ کا کمبائنڈ وولٹیج ہے وہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے اور یہ جو کمپلیٹ اینگل ہے اسے میں دوسرے مارکر سے بتا دیتے ہوں یہ ٹوٹل پائی بائی ٹو تھا اب مجھے اگر یہ حصہ چاہیے صرف یہ کہ یہ اینگل کتنا ہے تو اسے تمہیں اسی طریقے سے نکال سکتی نا پورے کے پورے اینگل کے اندر سے اسے نکال دوں تو میرے پاس یہ اینگل آجائے گا اب جو میں نے ایمپیڈنس نکالی تھی اسے میں ایک اور فارملے جیدی کر سکتی ہوں آپ کو معلوم ہے پتھرگر سکرم میں یہ چیز ہوتی ہے یہ آپ کا ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے اس کا سکیر آجاتا ہے یہ پہ جو بیس ہے ہمارے پاس وی آر کا سکیر کر لیجیے اور یہ والا جو ہے کیونکہ ہمارے کپیسٹر کی وجہ سے پروڈیوز ہوا ہے تو اسے وی سی کر لیجی کیونکہ رزیسٹنس رکھئے وی سی جو ہے وہ لیک کر رہا ہے ڈاؤنور ڈریکشن میں اور وی آر جو ہے وہ پیرلل ہے آئی کے تو اس لیے ہم لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری بیس بیس کا سکیر پلس ہمارے جو پرپینڈکولر ہے اس کی سکیر کے ایک پل آج ہوتا ہے تو یہ سے بھی میں v is equal to i into z نکال سکتی ہوں اب اگر مجھے angle فائنڈ آٹ کرنا ہو impedance کے لیے angle کی آئے گا تو وہ اس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ 10 theta 10 theta آپ کو معلوم ہے کہ 10 theta ہوتا ہے vr مطلب resistance کی ورہ سے جو produce ہوا ہے ہمارے پاس voltage وہ ہے اب vc جو ہے وہ ہمارے پاس i into x آج گا یعنی کہ اگر میں form rate کی طور پر resolve کر ہوں to on law to i into r ہوتا ہے تو اگر میں ایک c کی بات کر رہی یعنی capacitor کی ورہ سے produce ہونے والا تو y into x into c آج گا similarly resistance کی ورہ سے produce ہونے والا i into r آج یہ i اس i سے cancel ہو جائے گا تو میں پاس ڈو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا 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 آج گا اس طریقے سے ڈیٹا x c ڈیٹا r اور اگر اسے مزید solve کرنا چاہے آپ کو معلوم ہے کہ physics میں ہم ہر چیز کو مزید سے مزید ڈیرائی کرتے چلے جاتے ہیں تو x c جو ہے وہ ہمارے پاس ہم نے اس ویڈیو میں بات کی تھی کہ omega into c c ہوتا ہے تو r سات لگا ہو ہے تو مجھ مطلب کہ x c جو ہے و is equal to 1 divided by omega into c ہوتا ہے اور اگر مجھے یہاں پر theta کو represent کرنا ہے تو میں 10 inverse 1 divided by x c کی جگہ omega c لگ سکتی ہوں اور اس کے سام multiply کر سکتی ہوں r کو چون r تو پہلے ہی base میں angle بھی نکال سکتے ہیں آپ impedance کے پرمی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ impedance ہے اسے اس طرح سے لگ سکتے ہیں کہ impedance joh ہے و impedance square جو ہے و r square plus x c square equal آگیا ہے اس طرح سے آپ impedance نکل آتی ہے اور اب اس مزید سو کر دیکھنا چاہتے ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ v square is equal to v r کا scale plus vc scale vc scale اس کو آپ کو بیرائیٹ کر ہی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی کنفیرن نہ ہو کہ ہم کس طریقے سے صورت کر رہے ہوں جیسے کہ میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر یہ ہمارا v آرہا ہے اس طریقے سے اب ہم معلوم ہے کہ ہمارے جو circuit کی ورس پروڈیوز ہوا وولٹیج وہ v square ہے یہ vr scale plus vc square is کی جگہ میں i into z scale لگا سکتی ہوں چونکہ اس کی value مجھے پتا چل گئی ہے اور یہ پر i square into مجھے پس r scale plus x square equal آئی ہے تو کیوں نہ میں یہ پر v لکھنے کہ یہ چیز میری z ہے تو یہ میں z بتا رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ x c ہو گیا میرے پاس اور جو یہ چیز ہے یہ میرے پاس r ہو گئی اب میرے دائیگرام کو چینج کر لیتی یہ میرے پاس resistance رہ گئی یہ میرے پاس x آگی دونوں طرف نیچھے بھی resistance اور یہ z آگی تب بھی تو میں کہوں گی نا کہ ہائپور ٹینیوز کا square جو ہے وہ بیس کے پلس پرپینڈکولر کے square equal ہے ان کی addition کے equal ہے تو اس طریقے سے میں اس ڈائیگرام کو جو بیکٹر جو والٹیج ڈائیگرام جس کو تھوڑا سا reverse اس طریقے سے کر لیا اب اس کی فیچرز یہ ہیں کہ جب بھی آپ سے کہا جائیں کہ کسی سرکٹ کے اندر جس میں اس سورس لگایا گیا ہے اس میں resistance اور capacitor اگر ٹائم use کی گئی زد وہ لیڈ کرتی ہے آپ کے آر سے کتنے ڈیفرنس سے جو پائی کا آجاتے ہے آپ زد ہے وہ لیڈ کرتا ہے آپ کے ایکس سے ایکس سے پہلے ہی آرہا نا تو اس سے ہی لیڈ کرتا ہے اور کتنا لیڈ کرتا ہے اس انگل کو بھی نکال چکے جو پائی بائی ٹو مائنس ٹھٹا ہے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کسی بھی سرکر کے لیے کیا کیا ایمپیڈنس ہوگا تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمیشہ اس سرکر کے اندر جس میں کپیسٹر اور ریزسٹنس لگا ہوا ہے ہمیشہ ایمپیڈنس آپ کے ریزسٹنس سے لگ کرے گی اور آپ کی جو کپیسٹر کی ریزسٹنس ہے اس سے ہمیشہ لیڈ کرے گی اور کتنے اینگل پہ یہ بھی آقا معلوم ہیں تو یہ اس کا صرف کیس نمبر ون تھا جس میں ہم نے کپیسٹر کے ساتھ ریزسٹنس کو اپلائے کر کے ایمپیڈنس کے